اسلام علیکم ٹو آل آف یو اس ویڈیو میں میں آپ کے میٹرک اور انٹرک کے امتحانات کے حوالے سے بات کرنے جاروں اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو تعدلات کے حوالے سے بتا دیا تھا پر سٹوڈینڈ کی جانب سے جو موسٹ امپورٹنٹ قویسٹن بار بار پوچھا گیا کہ سر ہمیں آپ جو ہے امتحانات کے حوالے سے بتائیں ہماری امتحانات ہونے آئے یا نہیں ہونے ہم ان کی تیاری کریں یا نہ کریں جو یہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں آپ کے صوبائی وزیر تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب شریک ہوئے تھے وہاں امتحانات کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا لہٰذا اس ویڈیو میں میں اس حوالے سے تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اسی جلاس میں کیا فیصلہ کیا گیا آپ کے امتحانات ہونے ہیں یا نہیں ہونے مگر اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے بھی تکاشی فرائد سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں دیکھیں امتحانات میں وہ ٹوٹلی طور پر کرونا کی سیچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرونا کی سیچویشن کس طرف جا رہی ہے اگر گورنمنٹ آج یہ ڈیسیزن لے لیتی ہے کہ آپ کے امتحانات ہونے ہیں لیکن اللہ نہ کرے دیورنگ اگزام کسی بچے کو کرونا ہو جاتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر اتنے زیادہ بچے کٹھے جمع ہوں گے پیرنٹس ہوں گے سٹاف ہوگا ٹیچر ہوں گے سب لوگ ہوں گے تو اتنے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ میں کرونا پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر وہاں پر ایک کیس پی نکال آتا ہے تو پھر اس چیز کے لئے ذمہ دار جو ہے وہ گورنمنٹ ہوگی اور اس کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کو جب پتا تھا کہ سچویشن ایسی ہونے جا رہی ہے کرونا ویرس مطلب اتنی خطرناک سچویشن ہے تو پھر آپ نے پیپنوں کا انعقاد کس بیس پی کیا کیوں کیا آپ یہاں پر کرونا کے سٹیٹسٹکس ٹیک کر سکتے ہیں کل یہاں پر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن کے قریب کیسز تھے اور اب یہ تیس ہزار چھے سو پچپن لے چکے ہیں یعنی تقریباً اس میں سولہ سو کیسز کا جو ہے اضافہ ہو چکا ہے تو آپ آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سپیٹ سے جو ہے وہ کرونا ویرس بارڈ آئے اب اسی کرونا کے جو سٹیٹسٹکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اسی تناظر میں ذرا یہ آپ خبر چیک کریں اس میں سب سے اوپر تو یہی بتایا گیا کہ تمام وزراء وغیرہ نے شرکت کی اور اس میں تحتیلات پر غور کیا گیا اس کے علاوہ امتحنات منقض کرنے کے حوالے سے بھی تجویز دیکھیں برٹ جو مینڈ سیہ نے وہی ہاں پر یہ کیا گیا کہ اگر جون میں لاکڈ آن ختم کیا جاتا ہے یعنی پہلی بات تو یہ کیلئے کر لیں کہ جون میں کسی صورت پیپر نہیں ہونے جاری انہوں نے کہا جون میں اگر لاکڈ آن جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے تو ناوی اور انٹر کے امتحنات کرائے جا سکتے ہیں جبکہ جولائی تک لاکڈ آن رہا تو تینوں جماعتوں کے امتحنات منقض کرنا مشکل ہوگا یعنی اگر آپ اس چیز پہ غور کریں تو وہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جون میں لاکڈ آن ختم ہو جاتا ہے سٹویشن نارمال ہو جاتی کرونا ختم ہو جاتا ہے پھر بھی پیپر کب ہوں گے جولائی میں ہوں گے اور اگر یہ لاکڈ آن ہی ختم نہیں ہوتا لاکڈ آن ہی جولائی تک چلتا رہتا ہے تو پھر آپ کے تینوں کلاسز کے جو پیپر ہیں وہ کسی قسم کے نقاض نہیں ہوگا اور آپ کو کسی الڈرنیٹیو میتھڈ کے طرح جو ہے وہ پرموٹ کر دیا جائے گا دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ رسپنسیبیلٹی لینے پر تیار نہیں ہے صبح ایک بات کی جاتے شان کو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنٹ بات کر دی جاتی ہے پیچھے والی بات سے جو ہے وہ مکر جاتے ہیں اب بتا اور یوٹیوبر ہماری بھی مجبوری ہے کہ جو خبر جس طرح ہوں اسی طرح آپ تک پہنچائی جائے بات میں سٹارٹ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں امتحانات سے زیادہ منقل جو ہے وہ ہیمن لائف کی سیفٹی ہے اگر انسانی زندگی محفوظ ہوگی تب بھی باقی چیزیں ہوں گی قومت اس چیز سے در رہی ہے کہ اگر انہوں نے امتحانات کا فیصلہ کر لیا اور اللہ نہ کرے اس دوران کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حد سب پیش آ گیا تو پھر اس چیز کے جو نتائج ہیں وہ گورنمنٹ کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے یہ جو میں سٹیٹسٹکس آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈان کا سٹیٹسٹکس ہیں اور کل اسی ٹیم اگر آپ چیک کریں گے تو اللہ نہ کرے یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پچیس ہزار کے قریب ہوں گے مطلب ڈیلی بیسز پہ یہاں پر ہزار سے پندرہ سو کا اضافہ ہو رہا ہے جب یہاں پر اضافہ ہو رہا ہے تو کرونا ویرس کا اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ ممکن نہیں ہے جب آپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر امتحانات کا نقاض بھی بہت زیادہ مشکل ہے امتحانات کسی صورت نہیں ہوں گے کرونا کا خاتمہ صرف اسی صورت ہو سکتا ہے اگر اس کی کوئی ویکسین اجاد کر لی دیا جا رہے ہیں آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کس طرح جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں امتحانات کا نقاض کسی طرح بھی پوسیبل ہوگا اس حوالے سے آپ کو اپنین بہت زیادہ میٹر کرتا ہے نیچے گومنٹ باکس میں آپ نے اپنے 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 دینے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور اگر کاشی فریٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کاشی فریٹس کو سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ہیں تھیکس فر واشنگ